اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال ہے حالات کے پیش نظر نماز عید گھر میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں اور طریقہ بھی بیان کر دیجئے کتاب و سنت کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر ہو یا عید العضحاء نماز عید ادا کرنا واجب اور ضروری ہے اس قدر ضروری ہے کہ اگر ایک ہی دن جمعہ اور عید اکٹھے آ جائیں تو جمعہ ادا کرنا یا نہ کرنا دونوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن نماز عید ہر صورت ادا ہی کی جائے گی اور سنت یہ ہے کہ کھلے میدان میں نکل کر باجمات نماز عید ادا ہو اور اس کے بعد خطبہ اور دعا کا احتمام کیا جائے اس دعا کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن خواتین کو شریع عذر کی بنا پر نماز معاف ہے وہ خواتین بھی عید گاہ میں پہنچیں نماز تو ادا نہ کریں البتہ اس دعا میں ضرور شریک ہوں لیکن حالات کے پیش نظر کھلے میدان یا مسجد میں نماز کی ادایگی ممکن نہ ہو سکے تو یہ واجب کام یعنی نماز عید کی ادایگی گھر میں ہی کی جائے گی کوشش کریں کہ باجماعت ادا کریں جیسا کہ ہمارے اسلاف نماز عید اگر رہ جاتی تو گھر میں جماعت کروالیہ کرتے تھے ورنہ پھر انفرادی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو اور پھر دعا کروا دی جائے نماز عید دو رکت ہے صرف تکبیرات کے اعتبار سے عام نمازوں سے اس کا فرق ہے وہ یوں کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کی جائے سنا یا اللہم باعد بینی وبینہ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد سورة الفاتحہ شروع نہیں کریں گے بلکہ الفاتحہ سے پہلے سات اضافی تکبیریں کہی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر وقفے وقفے کے ساتھ اور ہر تکبیر کو کہتے ہوئے رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو کندو یا کان کے برابر اٹھایا جائے گا اس کے بعد سورة الفاتحہ اور کوئی سورت ملائی جائے گی نبی علیہ السلام سے دو طرح سے قرات کرنا ثابت ہے ایک روایت کے مطابق پہلی رکت میں سورة الاعلا اور دوسری رکت میں سورة الغاشیہ پڑی جائے گی اور دوسری حدیث کے مطابق پہلی رکت میں چھبیسویں پارے کی سورت قوف اور دوسری رکت میں سورت القمر بھی پڑنا ثابت ہے امام قرات بلند آواز سے کرے گا لیکن اگر انفرادی طور پر نماز ادا کی جا رہی ہے تو قرات آہستہ کی جائے گی ویسے کوئی بھی سورت تلاوت کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد باقی رکت مکمل کر لیجئے ایک رکت ہو گئی جب تکبیر کہہ کر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پانچ اضافی تکبیرات کہی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر انداز اور طریقہ وہی ہے اور پھر سورت الفاتحہ اور دوسری سورت تلاوت کر لی جائے یہ دو رکت نماز عید ہو جائے گی یاد رہے اس نماز کا بہتر اور افضل وقت اشراق کی نماز والا ہے یعنی آلموسٹ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد لیکن گھنٹہ دو گھنٹے لیٹ جو آج کل ادا کی جاتی ہے وہ بھی بہرحال درست ہے اللہ رب العزت عید کی خوشیاں ہم سب کے مقدر میں فرما دے اور ہمیں وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی